بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم الیکٹرومیگنیٹک پلس جس کو ٹرینزیٹ الیکٹرومیگنیٹک ڈسٹربنس بھی کہا جاتا ہے ایڈ میدھماکوں کے نتیجے میں نکلنے والے وہ ریڈییشنز ہیں جن کی رینج یا زد میں جتنے بھی الیکٹرک یا الیکٹرونک ڈیوائسز آئیں گے وہ فنکشن کرنا فوراں ہی بند کر دیتے ہیں جب سینکڑوں کلومیٹرز کی بلندی پر نیوکلئر وار ہیٹ کو ڈیٹونٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ہائی ایٹیٹوڈ الیکٹرومیگنیٹک پلس یا ایچ ای ایم پی کہتے ہیں جس کا جیسا کہ ایٹم بم کے دھماکے سے ایک فیزیکل تباہی ہوتی ہے مگر مائلز کی ایٹیٹوڈ پر جب یہ دھماکہ کیا جاتا ہے تو اس کا مین ایمپیکٹ الیکٹریکل ہوتا ہے اور یہ وہ انرجی ہے جو کہ ڈائریکٹ لوگوں کو تو نہیں مارتی مگر اس سے تیز روشنی انویزیبل ریڈیشنز نکلتے ہیں جو پاور گیڈ سٹیشنز کو یا کسی بھی بجلی پر چلنے والے ڈیوائس یا مشین کے سسٹم کو مکمل طور پر غیر فعال یا ناکارہ کر سکتی ہے کسی بھی گیڈ سٹیشن پر اس ایٹیک سے ای ایم پی ایٹیک سے پورا علاقہ یا شہر اندھیرے میں دوپ سکتا ہے کمپیوٹرز فوراں بند ہو جاتے ہیں کمیوکیشن کا نظام جیم ہو جاتے حتیٰ کہ بینک اکاؤنٹس بھی انیکسیسیبل ہو جاتے ہیں چائنہ اس ہتھیار کی افادیت کو آج کے دور میں فیفت جنریشن وار فیر کے ساتھ جوڑ رہا ہے آپ نے اگر ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہر نیوکلئر بوم کے پھٹنے سے الیکٹرو مگنیٹک امپیکٹ کرتا ہے امریکہ کو سب سے پہلے اس کا علم اتفاقی طور پر انیس سو ساٹھ میں ہوا جب امریکہ انیس سو باسٹھ میں ایٹمی تجربہ پیسیفک اوشن کے اوپر ہائی ایلٹیٹوڈ سپیس میں کر رہا تھا تو اس وقت وہاں سے تقریباً چودہ سو کلومیٹر دور ایک پاور گیڈ سٹیشن شدید متاثر ہوا تھا ناظرین آج کے دور میں مسائل اور بم کے اندر یہ سسٹم لگا جاتا ہے ان کو ای بوم بھی کہا جاتا ہے جب نیوکلئر انرجی کو بطور ہتھیار استعمال اس طریقے سے کیا جائے کہ اسے انسانوں اور کسی سٹرکچر یا بیلڈنگ وغیرہ کو نقصان نہ پہنچے بلکہ ریڈیشنز کا ایک لانگ لاسٹنگ امپیکٹ کریئٹ کیا جائے تو اس کو نان نیوکلئر الیکٹرومیگنیٹک پلس کہتے ہیں یہ کہنے کو تو ایک نان لائف تھریٹننگ ویپن ہے مگر جنگی صورتحال میں یہ ہتھیار دشمن کی کسی بھی علاقے کہ کمیونیوکیشن نیٹ فر کو جیم کر سکتا ہے کسی بھی نیول شپ کو ناکارہ کر سکتا ہے ٹینکس کو ایم موبائل کر سکتا ہے اور رادار سسٹم کو بھی نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے اس وقت اس ٹیکنولوجی کو بڑے پیمانے پر چائنہ استعمال کر سکتا ہے امریکہ نے بھی 2015 میں چیمپ مسائل کے نام سے الیکٹرومیگنٹک پلس ویپن کا کامیاب تجربہ کیا تھا ناظرین یہ ٹیکنولوجی چونکہ نیوکلئر انرڈی سے حاصل ہوتی ہے تو وہ ہر ملک جس کے پاس نیوکلئر ٹیکنولوجی موجود ہے جو نیوکلئر کنٹری ہے یا بننے کی پروسیس میں ہے ان میں سے بیشتر ممالک اس ٹیکنولوجی کو محدود پیمانے پر ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں امریکی فوج نے 2018 میں اپنی ایک رپورٹ میں حکومت کو خبردار کیا تھا کہ روس ایران اور شمالی کوریا اس ای ایم پی ٹیکنولوجی کے ذریعے امریکہ کے ایٹمی پلانٹس کو میلٹ اور بجلی گھر کو 18 ماہ تک بند کر سکتے ہیں 10 جون 2020 پر امریکی ادارے اسپیشل ٹاسک فورس آن نیشنل انڈ ہوملینڈ سیکیورٹی نے بھی ایک رپورٹ شائع کی تھی جس کے مطابق چائنہ کے پاس ہائی ایلٹیچوڈ الیکٹرومیگنٹک پلس سیمیولیٹر اور افنسو اور ڈیفنسو پروگرام موجود ہیں جو کہ امریکہ میں موجود پروگرام سے کافی بہتر ہیں رپورٹ کے مطابق چائنہ نیوکلئر ہائی ایلٹیچوڈ الیکٹرومیگنٹک اٹیک کو سائیبر وارفیر اور انفرمیشن کے ٹول کے طور پر اہم ترین ہتھیار سمجھتا ہے رپورٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ چائنہ کی پیپلس لیبریشن آرمی کے انفرمیشن وار کے موضوع پر کچھ ٹیکس بکس ہیں جن کے نام یہ ہے شین وی گونگز وائلڈ وار دہ تھائیڈ وائلڈ وار اور ٹوٹل انفرمیشن وار فیر رپورٹ کے مطابق ان کتابوں کے ذریعے چائنہ کو ایچ ای ایم پی کے حملے کرنے اور ان سے اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اس رپورٹ نے چائنہ کے ان بکس کے مواد کو کچھ اس طرح کوٹ کیا ہے کہ جیسے ہی کسی نیوکلئر کنٹری کی کمپیوٹر نیٹ ورکس پر حملہ ہوتا ہے جسے وہ تباہ ہو جاتے ہیں تو فورن ہی وہ ملک اور اس کی عوام پیرالائزڈ ہو جائے گی اور ملک کی ہر چیز اس کا مکمل سسٹم رک جائے گا اس لیے چائنہ کو اب کمپیوٹر وائرس اور نیوکلئر الیکٹر مگنیٹک پلس کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریوں پر فوکس کرنا چاہیے اور بغیر کسی دیر کیے چائنہ کو ان ٹیکنالوجیز میں بریک تھرو حاصل کرنا چاہیے تاکہ چائنہ کو ضروری ڈیٹرنس حاصل ہو جائے اور آج کے اس انفرمیشن ایج میں ویسٹرن ملیٹری پاورز بشمول امریکہ کے ان کی ڈیٹرنس کو نیوٹرلائز کیا جا سکیں ناظرین آج کے اس طور میں ہائیبرٹ وارفیر کو مرکزی اہمیت حاصل ہے کانفلکٹ سٹیٹیجی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مختلف ٹولز کو بروئے کار لاتے ہوئے سٹیٹیجیک اور پولیٹیکل مفادات حاصل کیے جاتے ہیں آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیس کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک و شیئر ضرور کریں